موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلا اللہ علیہ وآلہ بیتی الطیبین الطاہرین المعصومین بارگاہ حضرت امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ سے ماہ مبارک رمضان کے مسائل کا سلسلہ شروع ہے بحمد اللہ اب تک ہم نے مبتلات روزہ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور آج کفارے کے احکام کے متعلق ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے روزہ کا کفارہ یعنی ماہ مبارک رمضان کے کفارے کے روزہ کو بیان کرنے سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ کفارہ اس صورت میں واجب ہوتا ہے کہ جب روزہ دار کو علم ہو کہ جو کام وہ انجام دے رہا ہے وہ روزہ کے بتلان کا سبب ہے تو اس صورت میں اس کی اوپر کفارہ واجب ہوگا یہ ایک صورت ہے دوسری صورت یہ ہے کہ اگر روزہ دار جاہل مقصر ہو یعنی امور شریعہ سیکھنے کے وسائل کی موجودگی کے باوجود انہیں سیکھنے کو اہمیت نہ دے اور آحکام شریعت کو سیکھنے کی پرواہ نہ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ متردد بھی ہو یعنی شک رکھتا ہو کہ جو کام وہ کر رہا ہے وہ روزہ کو باطل کرتا ہے یا نہیں کرتا تو بنابر احتیاط لازم اس جاہل مقصر اور متردد کا حکم بھی اس شخص کی طرح ہی ہے کہ جو یہ جانتے ہوئے کوئی چیز کھا پی لے یا کسی ایسے کم عمر کا ارتکاب کرے جو روزہ کو باطل کر دیتا ہے لیکن اگر وہ شخص جاہل قاسر ہو یعنی امور شریعہ نہ سیکھنے کا کوئی شریع عذر رکھتا ہو یا اس کے پاس کوئی وسائل ہی نہ ہو کہ وہ احکام شریعہ سیکھ سکے یا جاہل مقصر ہو لیکن متردد نہ ہو تو اس پہ کفارہ واجب نہیں ہوگا جو شخص روزہ کی حالت میں جان بوجھ کر کھائے پیے جمع کرے یا استمناہ کرے یا جان بوجھ کر جنابت کی حالت میں باقی رہے تو اس کے اوپر کفارہ واجب ہے اور وہ کفارہ یہ ہے کہ ایک یا تو غلام آزاد کرے جو کہ اس دور حاضر میں میسر نہیں ہے یا دو ماہ لگتار روزہ رکھے جن میں سے ایک ماہ اور ایک دن مسلسل یعنی ساٹھ دن جو روزہ ہوں گے ان میں سے ایک ماہ اور ایک دن وہ مسلسل روزہ رکھے گا جبکہ اس کے بعد اسے اختیار ہے کہ مسلسل روزہ رکھے یا وقف وقفے سے روزہ رکھے تیسری وہ چیز جس کو انجام دینے میں اسے اختیار ہے کہ ساٹھ مساکین کو کھانا کھلائے یہاں ایک غلطی کا اضالہ کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں اور وہ یہ کہ ماہ مبارک رمضان میں دن کے وقت مبتلات روزہ کا ارتکاب کرنے والا شخص جو ہے بعض اوقات یہ سمجھتا ہے کہ اب اس کا روزہ تو چونکہ باطل ہو گیا ہے لہذا وہ کھا پی سکتا ہے یا دیگر وہ امور انجام دے سکتا ہے جو حالت روزہ میں نہیں دیے جا سکتے جبکہ یہ تصور درست نہیں ہے اور بنابر احتیاط واجب روزہ باطل ہونے کے بعد بھی دن کے باقی ماندہ حصے میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جو حالت سیام اور حالت روزہ میں انجام نہیں دیا جا سکتا بلکہ اگر جان بوجھ کر کسیف غبار یا دھوان حلق تک پہنچے یا امدن اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آئمہ کی طرف جھوٹی بات کی نسبت دے تو اس دن کا روزہ باطل ہے باطل ہی ہونے کے ساتھ باطل بھی ہو جائے گا اور بنابر احتیاط لازم اس دن رجائے مطلوبیت کی نیت سے امساق کرے یعنی دن کے باقی ماندہ حصے میں مزید کوئی ایسا کام نہ کرے جو روزہ کی حالت میں جس کو انجام دینا درست نہیں ہوتا اور ممنوع ہوتا ہے اور اگر دن کے باقی ماندہ حصے میں مزید کوئی ایسا کام انجام دیا جو روزہ کی حالت میں نہیں انجام دیا جا سکتا تو کفارہ فقط پہلی بار ہی انجام دینے کی اوپر واجب ہوگا ہر بار انجام دینے کی اوپر کفارہ واجب نہیں ہوگا جو شخص ماہ مبارک رمضان کا کہ قضاء کا روزہ زوال کے بعد توڑ دے تو اس کی اوپر واجب ہے کہ دس مساکین کو کھانا کھلائے اور وہ اگر ایسا کرنے سے کرنے کی اوپر قادر نہ ہو آجز ہو تو پھر تین دن وہ روزے رکھے وصلا اللہ علیہ محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین الماسومین